رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں مذنت کے اوپر مدینہ کے اندر دیکھا کہ اگدم کوئی غبار سا اٹھا اگدم خاک سے ایک شخص عجیب سا بڑا سا عجیب لمبے لمبے بال ہیں عجیب سا چہرہ عجیب سا بدن ہے عجیب سی حالت ہے دانت درندوں کی طرح نکلے ہوئے ہیں مولا کی خدمت میں رسول خدا کی کہ وہ میں فلانی جگہ سے آیا ہوں فلانے جگہ کا ہوں میں اور وہاں پر جو ہم نے آپ پر اسلام لے آئے ہیں ہم نے آپ کو قبول کر لیا ہے لیکن جو ہمارا دوسرا قبیلہ ہے وہ ہمیں عذیت دے رہا ہے ہمیں تکلیف دے رہا ہے اور مان نہیں رہا ہے رسول خدا نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا کہا کہ کون ہے ان میں جاؤ اس کے ساتھ جا کر اس کے قبیلے سے فیصلہ کر کراؤ کہا یا رسول اللہ یہ رہتے کہاں ہیں ایسی شخصی ہم نے دیکھی نہیں ہے کہا یہ زمین کے اندر رہتے ہیں اب صحابی تو وہیں پریشان ہوگا کہ زمین کے اندر جائیں گے کیسے اور پھر فیصلہ کیا کرے ان کے درمیان سب سے پوچھا کسی کے بس کا کام ہی نہیں تھا ظاہر ہے جو ابو تراب تھا جو ابو تراب تھا وہی تراب میں جاتا مولانا کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں علی جائیے علی نے تلوار اٹھائی شل پڑے صحابی ساتھ ساتھ ہیں ایک مقام پر گئے زمین ہٹی حضرت علی اندر چلے گئے اب یہ دیکھ رہے ہیں وہیں پکڑے ہوئے گئے تو معاملہ اب گئے دن گزر گیا صبح نماز علی نہیں آئے اب یہ اندر اندر چلو بھائی منافق تو ہر جگہ تھے جائے رہے اچھا اب آپ گھر آئیں گے بھائی سورہ منافقون اترتی رہی ہے میں اپنے گھر سے نہیں کہہ رہے یہ باتیں سورہ منافقون اترتی رہی ہے رسول خدا کے ہوتے ہیں وہ منافق تھے کہ چلا اچھا ہوا زہر ہو گئی رسول خدا نماز پڑھا رہے ہیں نہیں آئے کہتا اب تو پکڑی ہو گیا کہ کہ مغرب ہو گئی نہیں آئے صفہ مروہ کی مقامات جو مختلف حرار مقامات کہتے ہیں پھٹا مولا کے ہاتھ میں تلوار خون ٹبکتا ہوا مولا آ رہے ہیں اور ساتھ میں وہی شخص آ رہا ہے کھالی کیوں ہمارے اور تمہارے درمیان میں اتنی دیر لگ گئی ملنے میں کہا یا رسول اللہ مہ گیا میں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی یا تو تم اسلام قبول کرلو وہ کہا نہیں وہ کہا پھر جزیہ دے دو نہیں کہا اچھا ہے پھر ان سے سلا کرلو کہا میں انہیں تنگ نہ کرو ایک دن انہیں جو پانی یا جو مقام وہ دو ایک دن تم لوگ استعمال کرو کہا نہیں کہا جب نہیں مانا یا رسول اللہ تو پھر مجھے میں نے ان کے اسی ہزار خون خاروں کو واصل جہنم کیا ہے کہا اس کے بعد یہ گھب گئے جب یہ پریشان ہوئے جب اتنے لوگ ہیں تو امان امان مانگنے لگ گئے تو میں نے کہا اب امان یہی ہے کہ قبول کرو کہا انہوں نے قبول کیا اور ان کا معاملہ ختم کرلی علی کی تلواری ہے علی کا سونا ہی ہے علی کا کاندھے رسول پر چڑنا ہی ہے علی کا در خیبر کو اکھاڑنا ہی ہے سب علی ہے لیکن خود مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں نے جن طاقتوں سے یہ کام کیا وہ الہی طاقت تھی جو خدا نے مجھے دی تھی اب یہاں جوان سوال کرتے ہیں کیوں مولا کائنات پچیس سال خاموش رہے وہاں بھی امرِ الہی تھا دو انگلیوں سے اکھاڑنا یہاں بھی امرِ الہی ہے ایسا رہنا ہے جہاں شجاعت دکھانی ہے وہاں دکھانی ہے جہاں پر سجدے میں تڑپنا ہے وہاں تڑپنا ہے علی اپنی زندگی کے ہر مقام میں یہی دکھانا چاہ رہا ہے کہ میں بندہِ خدا ہوں بس عزانِ مہدرم یہی ولایت ہے ہم اس کو سمجھیں جیسے مولا نے دیئے ویسے لیں جیسے امام نے ہمیں عطا کی ہے آئمہ نے ان کو ہم ویسے ہی لیں جو ان کو سمجھ گیا اجزانِ مہترم اس نے دنیا میں بھی کمال پہ گیا ہے آخرت میں بھی کمال پہ گیا ہے اور جو ان کی محبت میں گرفتار ہے اسے چین نہیں آتا وہ اجتراف میں رہتا ہے یہی ولایت کا آخری سورج ستارہ ہمارے درمیان میں ہے